نیٹیویسٹ پرسپیکٹیو بائے نوم چومسکی ڈیر سٹوڈنٹ مجھے آپ سے نوم چومسکی کے آئیڈیاز اور پرسپیکٹی کے بارے میں بات کرنی ہے نوم چومسکی سیس انفینٹس بارن وید کمپلیٹ ورل نالج کہتا ہے کہ بچے کمپلیٹ نالج کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں they have a concept of objects and physical objects in a language youngster children learn the language extremely complex ideas or concepts or they learn these extremely complex ideas in a short period of time تو language learning کے حوالے سے انفینٹس جو ہے یہ چھوٹے بچے ہیں وہ ورلڈی نالج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور جو چومسکی ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ youngster جو ہوتے ہیں وہ complex language کو آسانی کے ساتھ smoothly سیکھ سکتے ہیں اور وہ سیکھ سکتے ہیں ایک short period of time میں so nativism theory ask a question about youngster who are born deep جو بچے بہرے پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ سوال کرتی ہیں کہ can they learn the language that is higher than the level they can hear یعنی وہ اس زمان کو یہ language کو سیکھ سکتے ہیں جو ان کے learning کے level سے زیادہ ہو they hear a اور اس کا انصر وہ اس طرح کرتے ہیں they hear a string string of words and infer the syntactic rules of language یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو words ہیں strings ہیں attrances ہیں sounds ہیں وہ ان کو سن کر وہ سنتے ہیں اور پھر اس سے infer کرتے ہیں grammar کے rules اور اس طرح وہ سیکھ لیتے ہیں تو چومس کی یہ claim کہتا ہے اب further learning in consistency further ایک اور language expert ہے وہ کہتا ہے کہ one learns something only if he she knows it in advance یعنی وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کوئی بھی فرد ہے کوئی person ہے وہ اس وقت وہ چیز سیکھ سکتا ہے جب وہ اس کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو learn a language you have to know the language that language in advance وہ اس language کو اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب ان کے بارے میں وہ advance اس پر knowledge رکھتے ہو لیکن nativism in the case of language infants are born with the lead are with a universal grammar وہ یہ claim کرتے ہیں کہ اگر بچے universal grammar کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ lead کا concept کیسے حاصل کریں گے یعنی ایک child جو پیدا ہوتا ہے lead کے ساتھ پھر وہ اس پر universal grammar نہیں ہوگی اور اس طرح وہ وہ پھر grammar کے بارے میں نہیں think کر سکتے اور اگر وہ جو اگر وہ lead کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان میں universal grammar نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں دوسروں سے وہ اختلاف کرتا ہے چومس کی کہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے یعنی lead اور universal grammar کہ اگر lead ہوگی تو universal grammar نہیں ہوگی اور اگر universal grammar ہوگی تو language acquisition device جو lead سے مراد ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے mind میں ہوتی ہے تو وہ پھر تو یہ مطلب ایک difference ہے اس کا دوسرے لوگوں سے یعنی جو ابھی فورڈر کا میں نے بات اس کے ساتھ comparison کر کے آپ کو بتایا کہ یہ جو lead ہے اور یہ universal grammar ہیں یہ دونوں ساتھ نہیں ہوتے نوم چومسکی کے بغیر تو یہ تھے کچھ ideas جو نوم چومسکی نے present کیے